اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات السلام علی سیدنا محمد و علیہ الطاہرین و لعنت اللہ علی عدائہ مجمعین بچوں جو واقعات تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں اس میں ہمارے لئے بہت سارے فائیتیں ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں لہٰذا ہم روزانہ ایک واقعہ حضرات کو بیان کریں گے اور آپ اگر سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اگر ابھی سے ہمیں اچھی باتوں کی عادت پڑ گئی تو پھر کوئی طاقت ہمیں برائی کے طرف نہیں لے کر جا سکتی مثال کے طور پر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے کچھ لوگ آپس میں کمپیٹیشن کر رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے ایک پتھر رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے اور کون اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے جو جتنا زیادہ اس پتھر کو اٹھا پاتا وہ تو ہی زیادہ طاقتور ہوتا اور آپس میں مقابلہ اور کمپیٹیشن ان کے درمیان چل رہا تھا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں پیغمان نے مجھے مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں جیسے کہ لوگ جمعے جاتے ہیں اور ویٹ اٹھاتے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون زیادہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں کون زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے پیغمان نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے وہ خوش ہو گئے انہوں نے کہا نبی خدا اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ بتا دیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے آپ تو خدا کے نبی ہیں آپ تو علم غیب رکھتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو علم غیب دیا ہے آپ بتا سکتے ہیں تو پیغمبر نے جب بیان کرنا شروع کیا تو ہر شخص یہ سوچنے لگا کہ شاید پیغمبر میرا نام لیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ تم نے کیونکہ اس پتھر کو اٹھا لیا لہذا تم زیادہ طاقتور ہو ہر شخص اپنے بارے پر سوچنے لگا اور کہنے لگا شاید اب پیغمبر میرا نام لیں آپ پیغمبر میرا نام لیں جائے سکے جب ہمارا ریزرٹ آناؤنس ہوتا ہے اسکول میں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں شاید میرا نام آ جائے تو وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارا نام آ جائے اور پیغمبر کہیں گے تم زیادہ طاقتور ہو ایک نطبہ پیغمبر نے بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو تم میں سے زیادہ طاقتور ہو ہے کہ جب وہ خوش ہو تو خوشی میں دین سے نہ نکل جائے اور جب وہ غصے میں ہو تو غصے میں ایسی بات نگ ہے جو دین کے خلاف ہو یعنی جب انسان خوش ہوتا ہے ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی چیز ملی ہے ہم نے اپنے والدین سے مانگا تھا پیرنٹ سے مانگا تھا انہوں نے ہماری چیز کو ایکسپٹ کر لیا اور ہماری مشکلات کو دور کر دیا اگر پیرنٹس ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے سراؤنڈنگ میں مثال کے دور پر ابھی اید آنے والی ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچے اید کے موقع پر بہت غلط غلط کام انجام دیں گے اور جب ان سے کہا جائے کہ اید کا موقع ہے آپ غلط کام انجام نہ دیں تو وہ کہیں گے ماہ رمضان چلا گیا تو آپ ان سے کہیں گے کہ ماہ رمضان گیا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی گئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حدود تو تھوڑی پہ مان کرنے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے چاہے ہم یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اللہ تعالیٰ کی ہم نے باتوں کو مانا اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بس اب میں بالکل آزاد نوں اب مجھے کچھ نہیں کرنا نماز پڑھ لی ماہ رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روضہ رکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھ اچھے کام کر لی اب عید آ گئی اب نمازے بھی ختم ہو گئے روضے بھی ختم ہو گئے اچھ اچھے کام بھی ختم ہو گئے اب والدین سے پیرنٹ سے بہت تمیزی بھی کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ مہ رمضان وہ یہ اللہ تعالیٰ مہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح سے جب کوئی حصہ میں ہوتا ہے جیسے اگر کوئی آپ کو حصہ دلاتے کوئی آپ سے ایسی بات کرتے ہیں آپ غصے میں آ جائیں تو آپ بہت ساری باتیں ممکن ہیں آپ کے زبان پر جاری ہو جائیں جو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے والدین آپ سے کچھ کہیں آپ کو غصہ آ جائے تو ممکن ہے کہ خدا نہ کرے آپ اپنے والدین کو اپنے پیرنٹس کو غلط بات کہنے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ ہوتا ہے بچوں وہ اپنے والدین سے غلط بات نہیں کرے گا وہ اپنے والدین کے سامنے زبان نہیں چلائے گا وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے تو لہذا پہ ہمار نے یہ فرمایا کہ تم میں سے طاقت پر وہ ہے کہ جب خوش ہو تو دین سے باہر نہ چلا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم سے باہر نہ چلا جائے اور جب وہ غصے میں ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ زبان پر کوئی ایسی بات کر دے جو اللہ تعالیٰ کے مرضے کے خلاف ہو لہذا طاقت پر وہ ہے کہ جو ان باتوں پر عمل کرے طاقت اپنے اندر ایجاد کیجئے لیکن طاقت کے ساتھ اس طاقت کو بھی اپنے اندر ایجاد کیجئے جب یہ طاقت آ جائے گی تو ساری طاقتیں ہمارے سامنے ختم ہو جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ